اچھا صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جون صاحب کا شاعری بھی سنی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تو ایسے لہجے کے شاعر ہیں کہ گویا غزل میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ شاید اس شیر کا مخاطب کوئی اور ہو یا آسمان سے کوئی آدمی ہو لگتا ہے جو سن رہا ہے مجھے میرے لیے ہی کہا گیا ہے اب کوشش میری یہ ہے کہ اب ہم ذرا سا فلسفہ کیونکہ عابد فاروق صاحب روز روز ہاتھ نہیں آتے تو ان کی موجودگی میں ہم تھوڑے سے فلسفے پر بھی بات کریں تو ذرا دیکھئے گا ابھی لفظ کی بات ہو رہی تھی عابد بھائی اب جون صاحب کو کیا پڑی کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب انسان اس دردی پر آیا ہوگا اور غاروں میں رہتا ہوگا تو سب سے پہلے اس نے لفظ کون سا نکالا ہوگا اور کیوں اسے بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی اس پر ایک مضمون لکھ ڈالا ہے جناب کیا فرماتے ہیں مل جن کر رہنے اور زمانے کی سرد و گرن کو ایک دوسرے کے ساتھ سہنے کی ناچاری نے خوف کی حالت میں گھنے پیڑوں سے اترتے ہوئے غاروں سے اپنے دائیں بائیں دیکھ کر باہر نکلتے ہوئے ناسازگار وادیوں نا بہربان میدانوں اور ترندوں اور گزندوں سے جان بچانے کے جان کا روز مرہ میں زندگی تیر کرتے ہوئے بادلوں اور بادلوں کے دیوتاؤں کی گھرچ اور چمک اور کھرچ سے دہلتے ہوئے انسان کو لفظ ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے اب اندازہ کیجئے کہ یہ میں کچھ کچھ فیرہ گراس پڑھوں گا کہ لفظ کیوں ایجاد ہوا ہوگا آپ یہ فرما رہے ہیں اگلا جنگہ دکھئے لفظ ایجاد کرنے پر مجبور کیا گیا وجود کی حیبتناک تنہائی میں لفظ ایجاد کرنے اور کبھی آپ ہی آپ بولنے اور بڑھ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس گمان کی آسائیس میں سانس لینا کہ وہ ایک نہیں دو ہے یعنی خود کلامی پر آپ بات کر رہے ہیں ہاں ہاں ہماری تہذیم ہماری زبانیں ہمارے فن ہماری فکر ہمارے فخر ہمارے تاثبات ہماری ندامتیں ہماری نخوتیں ان ست کا حساب ہی کیا بس چند گہرے سانس لیے اور داستان تمام ہوئی اس داستان اس تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ میلاد مسیح سے چند ہزار سال پہلے وادی نیل دعابہ و دجلہ و فرات وادی سند میں انسان کی دانشمندی نے شہر بسائے اور یہ دانشمندی اور ہنرمندی لفظ کی بخشش تھی لفظ خیال لفظ خواب حقیقت حکمت اور عقل جوہر کا بدن ہے اس بدن کا تپاک ہے اس نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی ہماری تنہائی دور کی ہے اور آج بھی ہمیں لفظ سے وہی کام لینا چاہیے جو کام ہم نے اس وقت لیا تھا کہ جب ہم بے رہم فطرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچانے اور آگے بڑھنے کی ہمت شکن مگر مسلسل جد و جہد میں لگے ہوئے تھے اور جانی اب لفظ کی ایک رم سنو اور سر دھنو لام فے زن لفظ لام لانہائیت فے فنا ہر لمحہ فنا زوے زہور ہر آن زہور لفظ جو تمید دیکھئے کہ چلیئے ایک آدھ وہ مضمون میں سکھ پڑھ لیکھیں ہم جس سماج میں رہتے ہیں مضمون کا نام میں یہاں ہر قدم پر یقین اور اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ہر لمحہ ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پر ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ایسا آخر ہوتا کیوں ہے یقین کی اس قہد سالی اور بے یقینی کی اس گرم بازاری کا آخر سبب کیا ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں خودغرزی اور خودمرادی اس کا دستور اور حق تلفی اس کا رواج ہے اگر ایک شخص اپنی پوشی کے لیے دوسرے کا دل دکھاتا ہے اور اگر ایک آدمی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کا حق مارتا ہے تو یہ سب کچھ اس سماج کے نام اور نہاق کے این مطابق ہے کیونکہ جو میدان تیار ہی جیئے کیا گیا ہو کہ اس میں دوڑنے والے دوسروں کو پیچھے دھکیل کر آگے دوڑیں گے تو وہ شخص جو اس سلامت روی ارتیار کرے گا وہ اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کر رہا اور ہاں جو بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو سب سے پہلے تمہیں گالی دے گا اور جو شخص لکھنا نہیں جانتا اسے لکھنے کی مشک کراؤ جو شخص لکھنا نہیں جانتا اسے لکھنے کی مشک کراؤ لیکن نفس کی اس آماد کی کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار اپنا نام لکھنا سیکھ لے گا تو سب سے پہلے تمہارے قتل کے محضر پر دستخط کریں گا اس سماج میں اس سماج میں اگر تم یہ سنو کہ قاتل مقتول کا دوست نہیں تھا تو اس پر تاجب کرو تو اس پر تاجب کرو مگر یہ بدل ہونے والی بات نہیں یہ بدل ہونے والی بات نہیں ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان صرف ایک زمانے میں سانس لیتے ہیں مگر انسانیت زمانوں میں زندہ رہتی ہے کہنا یہ ہے کہ وہ سماج ہی کیوں باقی رہے ارے وہ سماج ہی کیوں باقی رہے جس میں ایک شخص کو دوسرے شخص کی لاش پر سے گزر کر آگے بڑھنا پڑتا ہے وہ سماج ہی کیوں باقی رہے جس میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا احسان مند ہونا پڑتا ہے ارے وہ سماج ہی کیوں باقی رہے جہاں ایک طبقہ دوسرے تمام لوگوں کے حقوق غصف کر کے بھی مجرموں کا گروہ نہیں کہلاتا بلکہ طبقہ عالیٰ کے عزاز سے نوازا جاتا ہے ملکہ عالیٰ بلکہ بلکہ ملکہ 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 ملکہ